جامع ترمزی شریف جامع ترمزی جلد نمبر دو صفحہ نمبر اٹھاٹ ابواب الزہد باب ان ما جا فی صفت الحوز وہ دوچ حدیثیں امام حاکم نے مستدرک دوچ بیان کیتی ہے سورة الاحذاب دی تفسیر دوچ بیان کیتا ہے جلد نمبر دو صفحہ نمبر چار سو ستونجہ متبوہ بیروت امام حاکم فرماندے نے حازا حدیثن صحیح الاسناد اے حدیث صحیح امام زہبی آندے نے حازا حدیثن صحیح حدیث بلکل صحیح سبحان اللہ بڑی توجہ مربانی فرمایا جائے حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ دے پیارے صحابی نے آندے نے نبی کریم علیہ السلام ساڑھنالگفت کو کر رہے سے ایک مسئلہ ہوتے گالبات ہو رہی سی اس گالبات دے دوران میں ارز کیتا قلتو یا رسول اللہ میں کہا یا رسول اللہ انی اکسر السلاة علی کا یا رسول اللہ میں تو آڈے ہوتے درود پاک پڑھنا وہاں فکم اجعلو لکا سلاتی یا رسول اللہ کنہ کو درود پاک پڑھا کرا کوئی لیمٹ دس دیو کنہ کو سا آتا پڑھ لہاں کنہ کو دیر پڑھا انہوں نے میرے نبی پاک دا جواب سنے آجے حضور فرماندے نے ما شئتہ او بھئی جنہ تیرا دل کر دیا انہوں نے پڑھ لیا کر کیونکہ سا نو تے لوڑ نہیں لوڑ دینوں ہیں ساڑھے دے خدا پیج رہے ہیں سا نو کا دا پا رہے ہیں جی دے ہوتے خدا درود و سلام پیج رہے ہیں انہوں ساڑھے درود و سلام دی لوڑا ہے سرکار نو درود و سلام دی ضرورت نہیں ایسا پڑھنا ہے تے اپنے فیادی آستے پڑھنا ہے فرمایا ما شئتہ جنہ تیرا دل کر دا پڑھ لیا انہوں نے میں عرض کیتی یا رسول اللہ میرے کل جنہ میں وقت ہوئے گا جنہ میں میرے کل وقت ہوئے گا اے رات دے وقت گھل ہو رہیے انہوں نے میں کیا ار ربوعہ یا رسول اللہ چوتھا حصہ وقت دا جڑھا نا اوہ میں تو آڑے ہوتے درود پاک پڑھنگا سبحان اللہ ہم میرے نبی پاک دا جواب سنو رسول اللہ فرمایا اوہی ما شئتہ و انزتہ فہوا خیر اللہ کا اے رات دے ٹیم گھل ہو رہی سی اکھا یا رسول اللہ میں نے جنہ وقت ملے گا چوتھا حصہ وقت دا نا پہ جنہ میں نے ٹیم ملے گا تو چوتھا حصہ تو آڑے درود پاک پڑھنگا سرکار فرمایا اے گھل سن کے دل کر دے اوہ نہ پڑھ لے پر جہور چوکھا پڑھیں گا رب تیرے تیہور چوکھا کرم کر دے گا مطلب کی یہ کہ سرکار دس دینے پہ ایک کرم توں لڑا ہے منگتے کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بر کی ہے مانگیں گے مانگے جائیں گے مو مانگی پائیں گے سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے سرکار کا در ہے درشہ ہاں تو نہیں ہے جو مانگ لیا مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ فرمایا جنہ دل کر دے ہی پڑھ لے آندھے نے جیدو نبی پاک نے اے گھل کیتی نا تو میں کہا یا رسول اللہ کل تو ان نشفہ یا رسول اللہ میں جنہمی وقت ملے گا ادھا وقت تو اڈیتے درود پاک پڑھ دا روانگا منچائی دا سیکھے رسول اللہ آندھے ٹھیک ہے بھئی نبی پاک نے پھر جواب سنو سرکار فرما آندھے نے اگر ادھا وقت درود پاک پڑھیں گا بڑا چنگا کم کریں گا اگر ہور چوکھا پڑھیں گا رب تیرے تیرے ہور کرم فرما دوے گا وے لو سرکار آندھے نے پہ ہور پاڑھ اور کرم ہوئے گا کرم دی کوئی حد نہیں آندھے نے جیدو سرکار نے گھل کیتی میں یا رسول اللہ توجہ ہوئی یا رسول اللہ وقت دا جنہمی میں حصہ کیتا اسی تین ہی سے تو آڈے ہوتے میں درود پاک پڑھیں گا میرے نبی پاک نے پھر فرمایا ما شئتا وانزتا فہوا خیر اللہ کا وہ بھئی اگر تین ہی سے درود پڑھیں گا بڑا چنگا کم کریں گا اگر ہور چوکھا پڑھیں گا رب ہور کرم کر دے گا وے اہل و ترغیب سرکار دے رہے ہیں کہ کرم لبے گا کرم لبے گا کہ بندے سوئی دے نبی پاک دا ذکر کرنے درود پڑھ دا کی لبے گا سرکار فرما نے خیر اللہ کا تیرے آستے چنگائی تیرے آستے بہتر ہی ہون پیچھے وقت کوئی نہ بچیا ایکیس آ رہا گیا آندھے میں کہ یا رسول اللہ کل تو اجہال اللہ کا سلاتی کلہا یا رسول اللہ اے جے گھلے کہ تو آڈے ہوتے درود پڑھنا ساڈے آستے بہتر ہے کہ یا رسول اللہ میں نو جتنا وقت ملے گا انہا وقت ہی جناب ہوتے درود پاک پڑھ دا روانگا آکھیں کہ جتنا وقت ملے گا وہ سارا وقت جناب ہوتے درود پاک پڑھنگا ہون سرکار دا کوئی ذکر کرے انہوں کو جو ملے نہ اینج کیوے ہو سکتا ہے میرے نبی پاک نے دو بشارتان دیتی ہیں حضور دو بشارتان دیتی ہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہر بندہ اپنے اپنے پھول لوے ہر بندہ انہوں اینہی دوگ اللہ دی پریشان نہیں ہے دنیا چکا دی پریشان نہیں ہے دنیا دے غمان دی معاملات دی دنیا دے غمان دی اور آخرت دی کی پریشان نہیں ہے کہ گناہ ہونگے کی بنے گا میرے نبی پاک فرمایا بڑی توجہ آخری جملہ اس حدیث دا فرمایا ازم تک فی ہمم ہمم کا ویغفار لاکا زمبو کا آکیا عبی بن قاب اگر تو ہر وقت میرا ذکر کرے گا میرے اوتے درود و سلام پیجے گا تیاسی تیلو خالی نئی چھتر لگے اگر میرا ذکر کرے گا اللہ تیرے دنیا دے سارے غم دور کر چٹے گا کہ احمد علیہ جل تیری بکچے جو مدبرتی برما دے گا اگر تو ہر وقت میرا ذکر کرے گا تو فرمایا دنیا دے غم دور ہو جانگے تو پھر پتا چلیا کہ اگر دل بے چین ہوئے دل پریشان ہوئے دل تکلیف ہوئے مسئلہ ہوئے اوازاری ہوئے تو رسول اللہ فرمایا میرا ذکر کر ازم تک فی ہممکا ویغفار و زمبو کا اگر تو میرے اوتے درود و سلام پیجے گا میرا ذکر کریں گا تے اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے غمان دور فرما دوے گا بھریلی دتائی دار فرما دنے اے کرم میں اے پھر عبی بن کعب آستے ندی گال نہیں کہ عبی بن کعب دے غم دور ہونگے حاجی ریاض صاحب دے بھی ہونگے آفظ ماناللہ صاحب دے بھی ہونگے سجاد صاحب دے بھی ہونگے مزر صاحب دے بھی ہونگے یا رسول اللہ ایک بندے آستے گال لے دو بندے آستے گال لے نہیں نہیں کہ عامت تک واسطے جتنے میرے امتی میرے تے درود اور سلام پڑھ دے رہنگے ربوں نے دخام بھی دور کر دا رہنے گا گناہ بھی بکشے شمارت فرما دنے گا بھریلی دتائی دار بولے آفرما دنے ایک میرا ہی رحمت پہ دعوی نہیں ایک میرا ہی رحمت ایک بھری گونج پہنی چاہیے دیئے سمجھ گونج پہ جائے ایک میرا ہی رحمت پہ دعوی نہیں ایک میرا ہی رحمت پہ دعوی نہیں ہی رحمت